نمبر انیس خالق کی بجائے مخلوق میں غور کرنا یہ بھی ضروری ہے بعض وقت غور فکر کرتے 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 کہاں جاتا نو اینٹری اللہ کیسا ہے اللہ کے بارے میں جتنا اللہ نے بیان کیا اس پر اکتفا کرنا کافی ہے بس الرحمن فسعل بھی خبیرا رحمن اس کے بارے میں جانکار سے پوچھ اپنے اقل مت لڑا جانکار کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول نے بتایا مانو رک جاؤ لئیسے کمیتل ہی شئی اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے کتنا بھی اقل لڑائے اللہ کی ذات و صفات بغیر اللہ کے بتا ہے تو اس کو جان سکتا نہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ بِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاهَ اللہ کے باب میں بھی خاص طور سے کوئی آدمی اللہ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا بتایا اتنائی معلوم ہے سمیت بہی نفسک او انزلتہو فی کتابک او علمتہو احدا من خلقک او استعترت بہی فی علم الغیب عندک اللہ کے نام بعض وہ ہیں جو اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھے ہیں آپ معلوم کر سکتے نہیں اللہ نے جتنا بتایا اتنائی نام ہم کو معلوم ہے تو تفکروا فی خلق اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی مخلوق میں غور کرو وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ اللہ میں غور مت کرو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا خلق تُو بِیَدَي اللہ تعالیٰ نے یعنی میں نے آدم کو پیدا کیا کیسا اپنے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ کیسا اللہ کی ہے نہیں پہنچ پائے گا لَيسَكَ مِتْلِهِ شَئِ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسا نہیں سمجھ سکتا ہے تو اللہ کے بارے میں جتنا اللہ نے بتایا اجمالی علم اسی پہ اکتفاہ ہو خامخاہ خود کرید اس میں کرنا باری کی نکالنا یہ تیرے لیے فائدہ مندی نقصان ہوگا حیران رہ جائے گا اللہ یعنی علماء نے یہ بھی کہا کہ حیران ہو جائے گا آدمی اس بارے میں سمجھنے میں نہیں سمجھ سکتا اللہ تعالیٰ کو اگر نیک عمل کرے گا دیکھنے ملے گا جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کلام کرے گا اپنے بندوں سے سلام قول من رب الرحیم سلام کرے گا اللہ اس کو سلام بھیجے گا اللہ اپنی طرف سے اللہ کو دیکھنے ملے گا وجوہ یوم اذن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا لیکن اگر عقل چلائے گا گمراہی میں چلا جائے گا کتنے اہل کلام والے اللہ کے بارے میں حیران ہو گئے اور آخر میں مرتے وقت میں کیا کہا جو گاؤں کی بڑی عورتوں کا جو عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں میں اسی پہ مرتا ہوں کیا فائدہ اتنا ٹائم کائے کے لئے پیہ گھمایا 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 جیدھر کہا ادھر ایک آدمی تو ہے جو گاڑی چلا رہا ان پہنچے گا گاڑی روک کے پیہ گھما رہا ہے کہاں پہنچنے والے حضرت ادھر ہی ہیں علم کلام کا حاصل یہ ہے گھومو 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 ادھری بلکہ پہلے سے زیادہ حیرانی بڑھ جاتی ہے اس لئے علماء نے علم کلام کو منع کیا ہے امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کلام والوں کے لئے میری طرف سے حکم یہ ہے کہ ان کو ان کی پٹائے ہونا چاہیے چھڑی سے آپ لوگ مت کیجئے ہیں ان کی پٹائے قانونی طور پر پٹائے ہو ان کی چھڑی سے اور ان کو گھمایا جائے بستیوں میں اور کہا جائے کہ یہ سزا ہے اس کی جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے علم کلام کی طرف متوجہ ہو گیا علم کلام کو پسند نہیں کرتے اللہ کے بارے میں بحث کرنا اللہ کے بارے میں بحثے کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مخلوقات میں غور کریں اللہ میں نہیں اللہ کے بارے میں جتنا اللہ نے بتایا بلا تقیف و بلا تمثیل اس کو مان لیں بلا تشبیح اس کو مان لیں ہاں قیفیت اس کی مانتے ہم لیکن اللہ نے بتایا نہیں اپنی طرف سے کوئی تقیف اور قیفیت بیان نہیں کر سکتے موسیقی